کافر لنگی بھی اتار دو عبدالعزہ نے لنگی بھی اتار کے اس کے سامنے ڈال دی حدیث کے الفاظ ہے کما ولدہو امہا امہ گویا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو جس طریقے سے کوئی ماں بچہ جنتی ہے اس کے جسم پر کوئی کپڑا تار نہیں ہوتا ہے عبدالعزہ کی وہی حالت ہو گئی اور اسی حال میں وہ برہنہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے اور اپنے چچا کو للکارتے ہوئے کہہ رہا اب میں تیرا غلام نہیں ہوں اس حال میں سوچئے کہ ایمان کا لفظ آپ کتنا مزا دے رہا ہے ایمان کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی اور ایک ہم ہیں پکی پکائی ساری چیز ہمیں مل گئی قربانیاں کچھ دینے کی ضرورت پڑی نہیں پھر ہم مسلمان ہیں ایک وہ مومن تھے ایک ہم بھی مومن ہیں اس حال میں جا رہے ہیں اور گھر بھی کچھ نہیں میرے بھائیوں تقریبا پندرہ میل کے دوری پر مکان سواری بھی نہیں ہیں اس حال میں جا رہے ہیں اور جوے لوگوں سے کہتے جا رہے ہیں عبدالعزہ یہ کیا ہے کیسے پھر رہے ہو اور عبدالعزہ ٹوگنے والوں سے کہتے ہیں کہ اب میں مومن ہو گیا اب میں مومن ہو گیا اب میں مسلمان ہوں اب میں مومن ہوں اب میں مسلمان ہوں ذرا تصور کیجئے کہ اس حال میں لفظ مومن کیسا لگ رہا ہے اس حال میں گھر پہ آتے ہیں دستہ دیتے دروازہ کھٹ کھٹاتے اندر سے آواز آئی کون کہ عبدالعزہ تیرا بیٹا ماں نے دروازہ کھولا ماں کی نظر بیٹے کے برانہ جسم کی اوپر گئی نظریں پھیل لی کہ عبدالعزہ یہ کیا کیا ماں میں محمد کے رب پر ایمان لا چکا ہوں میں محمد رسول اللہ کے مذہب کو قبول کر رہا ہوں ماں چچا نے ساری چیزیں چھین لی ہم میں کچھ نہیں کر سکتا تیرے پاس کوئی کپڑا ہو تو مجھے دے دے میں مدینہ جانا چاہتا ہوں ماں نے نظریں پھیلی عبدالعزہ کیا تو اسلام لاوہ چاہتا ہے پھر تو تجھے میں بھی اپنے گھر میں جگہ نہ دوں گی چلے جائے یہاں سے اسی حال میں ماں کچھ تو دے دے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے کہا اچھا ایک کمبل ہے جو میں اڑتا تھا وہی دے دے ماں نے کمبل اٹھایا لے میرے گھر سے اب تو نکل جا میں ایسے بددین کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتی ادھر چچا نے فیکٹری سے نکالا یا ماں نے گھر سے نکالا دین کے خاطر دکان فیکٹری بھی قربان گھر بھی قربان اب میں مومن ہوں دو ایک کمبل آتا کمبل پھار لیا اس کو اپنے سطر بنایا اس کو اپنے جسم کو چھپایا اس سے اپنی شرمگاہ کو اور کمبل کا دوسرا عصہ اپنے سینے پر ڈالا اور اس حال میں وہ رخ مدینہ مدینہ کا رخ گیا اور مدینہ دھیرے دھیرے چلتے 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 میرے بھائیوں کئی دن لگتار پیدل چلے اور پھر ایک دن آتا ہے کہ مدینہ کی مسجد نبی میں تشریف رکھتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے اللہ کے نبی اپنے حجرے کے اندر موجود ہیں تحجد کی نماز میں مصروف ہیں اور عبدالعزہ مسجد نبی کے ممبر کے قریب اور مسلح کے قریب جا اللہ کے نبی کو کھڑے ہوگا نماز پڑھانا اسی جگہ پر عبدالعزہ بیٹھ جاتے ہیں حضرت بلال نے آزان دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نگلے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کال کمبل میں لپٹا ہوا ایک آدمی نظر آیا دیکھتے ہی پہچان لیا عبدالعزہ یہ کیا حالت ہے فرمایا اللہ کے نبی دین لیا اسلام کے لیے میں نے ساری چیزیں قربان کر دی میں نے تو اپنا گھر بھی چھوڑا ماں نے گھر سے بے دخل کر دیا چچا نے مجھے فیکٹری سے نکال دیا کپڑے تک نہیں ملے ہے اللہ کے نبی بس ایمان بچا کر واپس چلایا فرمایا اگر ساری قربانیا تُو نے دین کے لیے دی تو یہ سودا تُو نے نقصان کا سودا نہیں کیا چلے آئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھی بیعت اسلام قبول کیا فرمایا آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزہ نہیں ہے اب تم عبداللہ ذل بجا دین ہو آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہے تم عزہ کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو کہا مسجد نبی میں تم جہاں چاہو رہ سکتے ہو ان کو رہنے کی جگہ مل گئی مسجد اب دن بھر نمازیں پڑھتے کھالی وقت میں قرآن سیکھتے دن بھر نماز پڑھتے کھالی وقت میں قرآن سیکھتے ایک دن قرآن مسجد نبی میں زور زور سے بلند آغاز سے پڑھنے لگے کہ عمر نے ٹوک دیا حضرت عمر کہتے عبداللہ قرآن اتنی زور سے مت پڑھو نماز پڑھنے والوں کو ڈشٹر بھوتا ہے جو لوگ مسجدی میں سنت اور نفل پڑھتے ان کو ڈشٹر بھوتا ہے آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کرو یہاں عمر فاروق نے ٹوکا عبداللہ ذو البجادین کو وہاں اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو ٹوک کے ہوئے کہا عمر عبداللہ ذو البجادین کو کسی چیز سے مت روکا کرو یہ جیسے چاہے ویسے رہے جیسا قرآن پڑھنا چاہے پڑھے ارے یہ تو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا کرو سب قربان کر کے چلا آیا اور اس کے بعد میں ایک جنگ کا نتہارہ بچتا ہے کسی جگہ جنگ کے لیے صحابہ کو چانا ہے عبداللہ ذو البجادین نے کہا اے اللہ کے نبی میں بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں چلو تم بھی ہو آہو اس کے بعد پھر کیا ہوا راستے میں چلنے لگے چلتے چلتے ایک جگہ عبداللہ ذو البجادین نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس میدان جنگ میں جہاد کرتے کرتے شہادت نصیب فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ ایک درخت کا پتہ لے کر آؤ اس درخت کا پتہ مانگایا اور اس پتے کو عبداللہ ذو البجادین کے بازو پر باندھا اس سے کوئی آدمی تابیز کو بازو پر باندھنے کی دلیل نہ بنائے اللہ کے نبی نے سارے صحابہ گنئے عبداللہ ذو البجادین کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں عام اور خاص کی تاریف حصول فقہ میں لکھی ہوئی آپ پڑھ لیجئے گا نہیں تو علماء سے پوچھ لیجئے گا عام اور خاص کی تاریف اگر میں کرنے لگا تو پھر لمبی بحث ہو جائے گی عبداللہ ذو البجادین کو درخت کا ایک پتہ باندھا اور باندھ کر فرمایا الہ الاعالمین آئے اللہ میں عبداللہ ذو البجادین کے خون کو کافروں پر حرام کر رہا ہوں کہا اللہ کے نبی میں تو شہادت کی دعا کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ کے خون کو کافروں پر حرام کر رہا ہوں فرمایا عبداللہ اب میدان جہاد میں تم نکلے ہو اب راستے میں اگر تمہیں بخار بھی آ گیا اور اس میں اگر تمہیں انتقال ہو گیا تمہاری موت ہو گئی تو اس کے باوجود تمہیں جنت ملے گی اس کے باوجود تم شہید کہلائے جاؤ گی چل دیئے راستے میں ایک بیابان جنگل ملتا ہے وہی بر عبداللہ ذو البجادین کو بخار آتا ہے اور اتنی شدید تپیش ہوتی ہے بخار کی گرمی ہوتی ہے بخار کی کہ وہی بخار حضرت عبداللہ ذو البجادین کے انتقال کا سبب بن گیا انتقال ہو گیا عبداللہ ذو البجادین انتقال فرما گئے اسی جنگل میں قبر کھو دی جا رہی ہے حضرت ابو بگر صدیق نبی اکرم کے ساتھ ہیں حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں خود نبی اکرم بھی ساتھ ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بھی ساتھ ہیں حضرت بلال بھی موجود ہیں عبداللہ ذو البجادین کو دسل دیا گیا کفن پہنایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں قبر میں اترے ہوئے ہیں حضرت ابو بگر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو عبداللہ ذو البجادین کی لاش کو پگڑے ہوئے ہیں اور جھیرے سے اتار رہے ہیں حضرت بلال لالٹین جلائے ہوئے ہیں چراک کا جلا کر قبر کی روشنی دکھلا رہے ہیں کیسے دفناؤں عبداللہ ابن مسعود بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کھڑے ہیں اللہ کے نبی نے قبر میں اترے اور حضرت عمر نے جب لاش کو اتارا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عدبن علاقی کما عدبن علاقی کما ہائے ابو بگر ہائے عمر آہستہ سے عدب سے اپنے بھائی کو مجھے دو عدب سے دو عدب سے قبر میں اتارو اللہ کے رسول نے عبداللہ کی لاش کو خود لیا اس ناش کو اپنے قبر کے اندر اتارا اور اس کے بعد میں پھر مٹی دی حضرت بلال لالٹین دکھا رہے ہیں مٹی دی اور مٹی دینے کے بعد tempo اللہ کے نبی نے اللہ کے قبر پر کھڑے ہوگا فرمایا آہے اللہ عبداللہ جب ایمان لایا تو میں اس سے خوش تھا اللہ عبداللہ جب جہاد کے لئے میرے ساتھ نکلا تو میں اس سے خوش تھا اللہ جب عبداللہ کو بخار آیا تو میں اس سے خوش تھا آہے اللہ عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو محمد اس سے خوش تھا اللہ جب عبداللہ کو میں نے قبر میں اتارا تو میں اس سے خوش تھا مٹی دے کر فارغ ہوا تب بھی میں اس سے خوش ہوں اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا اللہ تو بھی اس سے خوش ہو جا اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود چیخ پڑے اے کاش عبداللہ یہ تیری جگہ پر میری لاش ہوتی اے کاش یہ تیری جگہ پر میرا جنازہ ہوتا اے کاش یہ تیری جگہ پر میری ناش مبارک ہوتی تو آج میں کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ کے نبی میری تیری قبر کے پاس کھڑے ہو کہ جو جملے کہہ رہے ہیں کاش وہ میری قبر کے پاس کہہ رہے ہوتے اس حال میں اب آپ اندازہ لگائیے کہ لفظ مومن یہ کتنا اچھا لگا ہے اور انہی کو کہا جا رہا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو یا ایوہ اللہ دین آمنو یہ ان مومنوں کو کہا جا رہا ہے ان مومنوں سے کیا بازت اسلامی کیس ٹوگا مرکاز سالفی کیس اور سنڈر منظور کالونی گجر چوک کراچی مومن ہے مسلمان ہے لگن مومن کی صحیح تعریف جو ہونی چاہیے مسلم کس کو کہتے ہیں اس کا لغوی معنی آپ لے دیجئے چھوڑ دیجئے جو اسلام لائے وہ مسلم لغت کے اندر اللہ کے رسول نے کچھ دو چیز دیکھی ہوگی مسلم کے اندر تب تو یہ نام رکھا ہے ہمارا عرب کے اندر مسلم اس اوٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اور وہ اوٹ اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکتا ہو اوٹ کا مالک اٹھائے تو اوٹ اٹھے اوٹ کا مالک بٹھائے تو اوٹ بیٹھے اوٹ کا مالک اس کو لے کے چلے تو وہ چلے اوٹ کا مالک اس کو کھلائے تو وہ کھائے اوٹ کا مالک اس کو پلائے تو وہ پیئے اوٹ کا مالک اس کو سونے کو کہے تو وہ سوئے یعنی وہ اوٹ جو اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکتا ہو اس اوٹ کو عرب کے اندر کہا جاتا ہے یہ اوٹ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے بلکہ اس نے اپنی مرضی جنابے اپنے مالک کے ہاتھ میں دے دی ہے اپنی مرضی سے نہ اٹھے نہ بیٹھے نہ لیٹے نہ سوئے نہ جاگے بس مسلم اللہ کے رسول نے اس مسلمان کو کہا ہے جو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے اسلام لانے کے بعد بلکہ اس نے اپنی باغ دور کو شریعت کے حوالے قرآن و حدیث کے حوالے اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہو اب ایک مسلمان وہ مسلم ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہ کرے جو سارے کام کرے تو جناب محمد رسول اللہ کی مرضی کے مطابق کرے اس کی شادیاں اس کے بیاء اس کی نمازیں اس کے روزیں اس کے حج اس کی زکاة اور اس کے تمام معاملات اس طریقے سے ہونے چاہیے جیسے جناب محمد رسول اللہ نے کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَا ہم نے تمہارے لئے رسول کی زندگی کو آئیڈیل اور موڈل بنا لیا ہے میں آپ کو تنگ نظر نہیں بنانا چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام اسی کا نام ہے کی بس غریبی میں رہو اور سارے کپڑے اپنے اتار کے غریبوں کو دے دو نہیں دولت کی ضرورت ہے آپ اسلام نے دولت کمانے کو بڑا نہیں کہا ہے اسلام نے کہا جائز طریقے سے دولت کمائیے اور جائز مقام پر خرچ کیجئے کیونکہ آج اسلام کو اس کی بھی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا داری میں مت پڑیے اور یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا سے بلکل بے تعلق ہو جائیے وہ ہوں گے ہمارے علماء جو منبروں پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیا کی دنیا اتنی بری چیز دنیا اتنی بری چیز قرآن نے آپ کو دنیا کو حاصل کرنے کی دعا بھی سکھائی ہے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنازہ بننا اے اللہ دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما پتہ چلا کہ دنیا میں برائیاں بھی ہیں اور آخرت میں بھی برائیاں ہیں دنیا کی برائیاں وہ ہیں جو آپ کو دین سے غافل کر دیں اور آخرت کی برائی سب سے بڑی جہنم ہے اے اللہ دنیا میں ہمیں وہ برائیوں سے بچا جو برائی ہم کو دین سے دور کر رہی ہے ایمانو والو کہیں ایسا نہ ہوگی تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے پھر اللہ نے فرمایا ایمانو والو اپنی زندگی کو اگر آپ نے کامیاب بنانا چاہتے ہو تو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی اپنے بال بچوں کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ دنیا سے بلکل بے تعلق ہو جاؤ دنیا سے بہت سے لوگ بے تعلق ہیں آج بھی چلے جائیے مسجدوں میں مزاروں پہ اور جنگلوں میں آپ چلے جائیے تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ کی رڈ لگا رہے ہیں